اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ کوئی بھی نالج جلدی سیکھ سکتے ہیں بلکہ زیادہ دیر تک یاد بھی رکھ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لیپ ٹاپ کے ذریعے سیکھنا کام کرنا چاہیے اگر آپ کوئی چیز لیپ ٹاپ کے اوپر ٹائپ کرتے ہیں جبکہ اس کے برقصہ پین سے لکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پین سے لکھی گئی چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے لیپ ٹاپ پر کام کرنے سے نہ صرف آپ کو ڈسٹریکشنز جیسے میسجز ویڈرہ بودر کرتے ہیں بلکہ اسی طرح آپ کو ستہی طور پر ہی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں تو آپ چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھیں اپنے ہاتھ سے لکھی گئی چیز ری فریم کرنے سے وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے اب یہاں پر دو گروپس کے بارے میں بات کرتے ہیں دونوں گروپس کو آٹھ گھنٹے ٹائم دیا گیا جس میں انہوں نے ایک چیز کو یاد کرنا تھا اب ایک گروپ نے چار گھنٹے پڑھنے کے بعد بریک لی اور پھر چار گھنٹے پڑا اس کے بارکس دوسرے گروپ نے کنزیکٹیو آٹھ گھنٹے پڑا اور اس کے بعد ان دونوں گروپس کو وہ چیز ری کریٹ کرنے کے لیے کہا گیا اب حیرانکن طور پر دکھا گیا کہ جس گروپ نے بیچ میں بریک لی تھی اس گروپ نے وہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے ری کریٹ کی تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھائی کے بیچ میں بریک لینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے کوئی فیزیکل سکل جیسے کوئی گیم وغیرہ سیکھنی ہے تو آپ ٹاسک پوری کریں تو اس کی رہیسل کے ٹائم اس میں ہلکی اسی موڈفیکشن کر لیں یہ موڈفیکشن بہت زیادہ چھوٹی ہونے چاہیے جیسے اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو ایک دن کھیلنے کے بعد آپ دوسرے دن جو ریکٹ استعمال کریں اس کے وزن میں ہلکا سا فرق ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ جم کرتے ہیں تو پہلے دن کے مقابلے میں آپ دوسرے دن ہلکا سا ڈیفرنٹ طریقے سے وہ ایکسرسائز کریں اب یہ چینج بہت زیادہ چھوٹی سی اور مائنر سی ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ چینج بہت زیادہ بڑی ہوگی تو اس طرح کرنے سے آپ کا سکل خراب ہو جائے گا جیسے اگر آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور ایک دن آپ بیڈمنٹن کے بعد دوسرے دن ٹینس کھیلنا شروع کر دیں گے تو آپ کا بیڈمنٹن کا سکل بھی خراب ہو جائے گا تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چینج بہت چھوٹی ہونی چاہیے نمبر فور ایکسرسائز کرنے سے آپ کی میمری بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اب آپ ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ چند انٹرسٹنگ سی چیزیں پریکٹس کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ سیدھا چلتے ہیں تو کبھی کبھی آپ الٹا بھی چلیں اور کبھی کبھی آپ سائیڈ واک بھی کریں ایسا کرنے سے آپ کے دماغ میں نئے نیورل پاتفیز بنتے ہیں جو کہ آپ کی میمری کو کافی زیادہ امپروف کرتے ہیں اس کے علاوہ یوگا ویڈ ٹریننگ اور ایون ڈانس وغیرہ بھی آپ کی میمری کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے نمبر فائیو جب بھی آپ کچھ یاد کریں تو آپ اس کو انچا ضرور بولیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز یاد کرنے کے ساتھ ساتھ انچا بولتے ہیں تو وہ چیز آپ کے کان دوبارہ سے سنتے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ چیز آپ کو یاد رہنے کا چانس پچاس فیصد سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی نہ صرف وہ چیز آپ بولنے سے دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں بلکہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتری یاد رہتی ہے نمبر سکس اس کے علاوہ آپ نیومونکس یوز کر سکتے ہیں جیسے ٹی جی آئی ایف تھینگ آڈ اٹس فرائڈے کے لیے یوز ہوتا ہے یا کلر لائٹ کے لیے ویب گوئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں وی سے وائلٹ آئی سے انڈیگو بی سے بلو جی سے گرین وائے سے یلو او سے اورنج اور آر سے ریڈ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ گانوں کے ذریعے بھی چیزوں کو بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں کے لیے اے بی سی سانگز وغیرہ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں دراصل میوزک آپ کو چیزیں یاد کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ نے ایک سمپل سی چیز دیکھی ہوگی کہ آپ جب کوئی گانا سنتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد رہتا ہے اس کے برقس جب آپ کوئی چیز نارمل طریقے سے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی بہتر طریقے سے یاد نہیں رہتی تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ گانوں کی شکل میں بھی چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں تو یہ تیچان سمپل سے ٹپس جن کے ذریعے آپ اپنی میموری کو ریمارکیبل حد تک امپروو کر سکتے ہیں